ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایڈ فیرم آئے ہیں اور یہ ویڈیو بھی ان کے لیے اسپیشلی ہے جو فرس ٹائم لرنر ہیں یا جو اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک تو دوستوں دیکھئے یہ لکھا ہے سر سید احمد خان ٹھیک ہے خان لکھا ہے نوہ نون کی آواز ہے یہ ہے نا اگر یہ ہوتا گائز خے علی زبرخا اور یہ ہوتا اگر تو یہ ہوتا خان جسے ہندی میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں خان ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھا کیا ہے سوڑی یہاں نہیں ہے خے علی زبرخا اور یہ نون یہ ہے خان ٹھیک ہے اور خے کی آواز تھوڑا سا خا خے ہے نا تو اسی لئے ہندی میں یہ جب لکھتے ہیں تو خا کے نیچے خا کے نیچے یہ لگاتے ہیں تو یہ خا ہو جاتا ہے ٹھیک بہرحال اب دیکھئے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ سر تو سر ہم کیوں پڑھیں گی کیونکہ دیکھئے گائز سین ہے ہے نا سین کا شارٹ فارم رے اوپر ہم مانتے ہیں زبر تو یہ کہلائے گا اتنا ہی سین اور رے سے مل کر بن جاتا ہے سر ٹھیک ہے اس میں کیا کیا ہے سین کا شارٹ فارم پلس رے رے اور سین کو ملا کے لکھتے ہیں تو یہ سر زبر کے ساتھ یعنی زبر یہ لگے گا اور یہاں پہ لکھا نہیں ہے کیونکہ دیکھئے بک میں لکھتے نہیں ہیں بچپنے میں لکھتے ہیں بچپنے میں مطلب یہ ہے کہ ایجی پورسٹ سیکنڈ کلاس ٹھیک ہے یہ لیون کلاس کی بک اس لئے یہاں لکھا نہیں ہے زیادہ لکھتے بھی نہیں ہیں یہ خود سے سمجھنا ہوتا ہے سر ہے اب اسی سین اور رے کے ساتھ دیکھئے ایک چیز اور بن جائے گی لیکن زبر کی جگہ پہ زیر ہوگا جو کہ نیچے لگتا ہے اور زبر زیر کے اوپر ہم آلیڈی ویڈیو بنا چکے ہیں لنک میں دے دوں گا اس ویڈیو کے اس کو بھی دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے سین رے سیم ایسے ہی ہے لیکن نیچے ہم نے زبر مانا ہے نا لکھا ہے تو اچھی باتیں نہیں لکھا ہے تو سر اگر لکھنا ہو تو بلکل ایسے ہی لکھا سر بھی بولتے ہیں دونوں ہی چلے گا ٹھیک ہے انگلیش اس کو ہیڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے سو زیر آئے گا تو سر ہو جائے گا زور آئے گا تو سر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو زور زیر کا مطلب زور زیر اور ایک پیش ہوتا ہے جو یوں کر کے ہوتا ہے اگر یوں ہو جائے تو یہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے اب دیکھتے ہیں سر ہوگے آپ سید 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 یہ کو دو بار پڑھا ہے تو دیکھیں کیسے پڑھا ہے کیوں پڑھا ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ تشدید ہے تشدید جو کہ یہ ہوتا ہے ہے نا اس کے اوپر بھی اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی ہے اس کا بھی لنک دے دوں گا میں دیکھ لیجئے گا اس کو اس ویڈیو کے پورا دیکھنے کے بعد دیکھئے گا ٹھیک ہے تو اس کا نام ہے تشدید جو کہ دبلو کی طرح ہوتا ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے یہ کسی بھی لیٹر پہ آئے تو اس کو ہم ڈبل پڑھتے ہیں جیسے دیکھئے سین پھر یہ پھر ڈال یہ تو ہو گیا سین یہاں تک ہو گیا ڈال آہ ساری یہ ہے نا یہ کا شارٹ فارم یعنی اس کا اور اس کا دونوں کا کیا ہوتا ہے شارٹ فارم یہ ہوتا ہے دو نکتے آتے ہیں نیچے ٹھیک اور یہ ہو گیا سید ہے نا تو اس میں کیا کیا ہے یہ کے اوپر یہ تشدید ہے تو سین یہ زبر سائی اور یہ دال زبر ید سید تو دیکھئے اس میں کیا ہے سین ہے پہلے تو ہے نا شروع میں سین ہے زبر ہے اس پہ پھر چھوٹی یہ ہے ہے نا ان دونوں کا ہی میں نے بتایا تھا یہ ہوتا ہے شارٹ فارم ٹھیک ہے ان دونوں کا چھوٹی یہ اور بڑی یہ کا یہ ہو گیا سائی اور پھر یہ ہو گیا یہ اور پھر ہو گیا دال ٹھیک ہے اتنا ہوا سائی اتنا ہوا ید ٹھیک ہے تو ان دونوں کو ملا کے جب ہم مکس کر کے پڑھتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے سید تو دیکھ سکتے ہیں آپ اتنی سے چار لیٹر میں ایک ورڈ بنا ہے یہ ابھی دیکھئے یہ ہے احمد احمد بڑی ہے ہے یہ ہے نا ہر جگہ بڑی ہے نہیں آتی ہے اسی طرح سے ہر جگہ چھوٹی ہے بھی نہیں آتی ہے تو یہ ہے کی آواز ہے احمد احمد یہ میم ہے شورٹ فارم اور یہ دال ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم لکھتے ہیں اور توڑ کے لکھتے ہیں توڑ کے مطلب الگ الگ کر کے تو احمد لکھتے ہیں علف اور حی یہ ہو گیا اح اور یہ ہو گیا میم کا شورٹ فارم اور یہ ہو گیا دال یہ سب ملا دیا علف بس الگ ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے اس میں ہے علف اور اس میں ہے پھر اگلا حی علف حی زبر اح اور پھر جو ہے میم کا شورٹ فارم یہ اتنا ہے ٹھیک ہے میم کا اس کے بعد گائز یہ ہے دال یہ ہو گیا اہ یہ ہو گیا مد احمد اس کے بعد دوستوں یہ ہے خان جو کہ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا بہرحال اس کو بھی بتا دیتے ہیں خان تو خا لکھنے کے لیے خے اور علف اور زبر ہے اس پہ ہے نا اور علف سے پہلے جو بھی لیٹر آئے گا جیسے یہاں پہ خے آیا ہے علف سے پہلے تو زبر ہی ہوتا ہے ابھی اس پہ آ کی ماترہ لگ جاتی ہے خا اور یہ نون لگا دیا تو نون کی آواز نو جیسے ہوتی ہے تو یہ ہو گیا خان تو اس میں کیا کیا ورڈ ہے لیٹر ہے ایک تو خے ہے خے پلس علف پلس نون تو یہ بن گیا ہے دوستوں خان ٹھیک ہے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں رائٹنگ رائٹنگ کی بات ہوتی ہے دیکھئے خان یہاں بھی لکھا ہے خان ٹھیک ہے یہ تو نمبر ہے نمبر کا ہی بھی ویڈیو میں نے بنایا وہاں لڈی اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیجیے گا اس کا بھی لن نیچے دے دوں گا ٹھیک سو اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے تو ایک لائن پڑھتے ہیں اس کو ہم توڑ کے لکھیں گے کیونکہ دیکھئے اس کو جب توڑ توڑ کے لکھتے ہیں یعنی الگ الگ کر کے ہم کسی بھی ورڈ کو اس کے لیٹرز الگ الگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کافی وقت لگتا ہے تو دیکھئے سر سید احمد خان یہاں پہ خان تھا خان ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے نا خان ہے کیونکہ نون ہے نکتہ بھی ہے نون کا نکتہ یعنی کہ پوائنٹ یہاں پہ نون کا نکتہ نہیں ہے نون غنہ ہے ٹھیک ہے اس کا نام نون غنہ ہے سر سید احمد خان کا شمار ان عظیم شخصیتوں شخ دیکھئے شین اور خی شخ سواد یہ شخصی یتوں یہ پہ بھی یہاں پہ تجدید ہے شخصیتوں میں ہوتا ہے جن پر ہماری تاریخ ہمیشہ فخر کرے گی یہاں پہ تاریخ کا مطلب ہے ہسٹری ٹھیک ہے سو اب یہاں پہ آگے پڑھتے ہیں اور لکھنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا تو ہو گیا سر سید احمد خان کا کا دیکھئے کا میں کیا ہے اس میں کیا ہے دیکھئے یہ والا کاف ہے ہے نا یہ کس کا کاف کس کا شورٹ فرم ہے یہ اس کا شورٹ فرم ہے ٹھیک ہے تو ایک کاف ہے اس میں پلس علف ہے ہے نا تو یہ کیا بن گیا کاف ٹھیک اتنی سی کہانی ہے آگے دیکھتے ہیں یہ لکھا ہے شمار شمار یعنی کہ گنتی کرنا یا کاؤنٹ میں جب کوئی کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں شمار تو سر سید احمد خان کا شمار یعنی ان کی گنتی بہت عظیم شخصیتوں میں آتی ہے بہت مطلب ہائی پرسنالٹی میں آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی الگ الگ کرتے ہیں شین میم اور علف شین کا تین نکتہ یہاں تک ہے شین کا شارٹ فارم یہاں سے یہ دیکھیں کوئی لائن نہیں ہے یہاں سے شروع ہے میم یہاں تک میم ہے یہ گول گول کر کے یہاں تک میم کا شارٹ فارم اس کے بعد علف اور یہ ہے رے ٹھیک ہے تو اس کو ہم الگ کرتے ہیں اس میں ہے شین بڑی شین بھی کہتے ہیں کچھ لوگ شا شا ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے اس سے شین میم اور یہاں شین بھی کیا ہے پیش ہے تب ہی ہوگا شو ما ما کے لئے علف لگا دیا تو یہ اتنا ہوا شو ما اور را کی آواز کے لئے رے لگ دیا تو یہ ہو گیا پورا پڑھیں گے شو ما ٹھیک ہے اس کے بعد گائز ان علف نون پیش ان ٹھیک ہے تو علف اور نون پیش لگا دیا تو یہ ہو گیا ان اور یہی اگر علف اور نون پہ زیر لگا دیا تو کیا ہو جاتا ہے ان اور اسی پہ اگر ہم لگاتے ہیں علف نون زور لگاتے ہیں تو یہ ہو گیا ان یہ ہو گیا ان اس کی وجہ سے زیر کی وجہ سے اور یہ پیش ہے تو علف نون پیش ان ٹھیک ہے اس کو الگ کرتے ہیں اب یہ ایزی تھا ویسے بھی اس میں الگ کر بھی نہیں سکتے اس میں پہلی سے الگ ہے علف الگ ہے نون الگ ہے ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں دیکھئے یہ ہے عزیم عزیم عائن ہے عائن کے آواز ہلک سے آتی ہے عزیم ٹھیک ہے عزیم یعنی کہ ہائی یا بڑا ٹھیک ہے تو عزیم لکھتے ہیں یہاں پہ دیکھئے عائن اور زوی یہ اور پھر یہ میم ٹھیک ہے ساری آپ کو دکھا نہیں دوبارہ لکھ دیتا ہوں میں عائن زوی یہ اور پھر یہ میم ٹھیک ہے تو عائن زبر زوی یہ زی زی اور یہ میم تو اس میں دیکھئے کیا ہے یہاں ایرو بناتا ہوں نیچے لکھتا ہوں میں اس کو عائن اس میں کیا ہے سب سے پہلے عائن ہے پھر زوی ہے ہے نا عائن زوی زبر ا اتنا تو عائن زبر ا ساری یہ عائن نہیں یہ لکھ دیا تھا یہ عائن ہے ٹھیک ہے عائن زبر ا پھر پلس زوی پھر پلس یہ ا زی اتنا ہوا ا زی بازماء جیسی تو اسے ملائیے عظیم عظیم ٹھیک ہے عظیم یعنی اونچا بڑا ہائی ٹھیک ہے اس کے پاتھ اس آگے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے شخصیتوں 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 ٹھیک ہے شخصیت سے شخصیتوں بنا ہے یعنی کہ پلورل ہو گیا شخصیت کا ٹھیک اس میں دیکھئے شین ہے خی ہے سواد ہے یہ ہے پھر یہ کو دو بار پڑھتے ہیں تو یہ ایک بار آتا ہے پھر تے ہے واو ہے پھر نون گنہ ہے نون گنہ آتا ہے اون یعنی اس کے لئے آتا ہے لاسٹ میں نون کا نو ہوتا ہے لیکن نون گنہ کا آن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں اس کے لئے تھوڑا سا پیج کو پلٹتے ہیں دیکھیں یہاں لکھتے ہیں یہ ہے شخصیتوں دیکھئے اس کو پہلے لکھ دیتے ہیں شخصیتوں شین کا خی کا نکتہ یہ کا نکتہ تے کا نکتہ دو اوپر ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں آلڑی یہ ہو گیا نون گنہ تو اس میں کیا ہے گائز دیکھئے شخصیتوں ہے نا شخصیتوں اس میں ہے شین جو کہ شروع میں ہے جو جو شروع میں اس کو لکھتے جاتے ہیں ہم ٹھیک ہے پھر ہے گائز خی پھر ہے گائز سواد پھر ہے گائز ادھر جگہ نہیں ادھر لکھ دیتے ہیں نیچے یہ چھوٹی ہے یعنی کہ شی سی بنانے کے لیے یہ بہت آئے شخصیتوں یہ پہ دو تجدید ہے یہ کو دو بار پڑھ رہے ہم یہاں پہ تو پھر ایک اور یہ پھر تے پھر واو پھر نیچے نہیں ہے تو پلس کر کے یہاں پہ نون گنہ تو دیکھئے شخصیتوں میں ایک دو تین چھار پانچ چھ ساتھ آٹھ یعنی آٹھ حروف یعنی آٹھ لیٹرز آئے ہیں تب جا کے یہ بنا ہے شخصیتوں ٹھیک ہے یہ ہے میم یہ اور نون گنہ میں ہے نا اگر ہم میم یہ اور میم یہ اور یہ تو ہے میں ہے نا کیونکہ انگ کی ماترہ کے لیے یہ نون گنہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا میں اور نیچے لکھا ہے زیر میں ہو گیا یہ ٹھیک ہے اور اگر اسی کو ہم میم یہ اور نون کو زبر لگاتے تھے اس کے اوپر میم کے اوپر ہے نا تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا میں اور یہ ہو جائے گا میں ٹھیک ہے میں اور میں میں یہی فرق ہے یہاں زیر ہے یہاں زبر ہے میں تو میں کیا بتانا چاہتا تھا ہاں اب اگر آپ اسی کو دیکھیں میم یہ اور یہاں لگا دیتے ہیں نون ٹھیک ہے وہ زیر لگ رہے رہن دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے مین نو کی آواز ہمیں چھلانی ہے آواز بھی نکالنی ہے نو کی مین انگلیش میں ہوتا ہے نا مین ٹھیک ہے وہی والا مین ہے یہ سو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ہوتا ہے ہوتا میں دیکھئے چھوٹی ہے اور واو پیش ہو گیا ہے نا یہاں پیش لکھا نہیں ہے لیکن آپ اپنی طرف سے سمجھیں چلیے تے الزبرتہ تو دیکھئے اس میں کیا کیا ہے چھوٹی ہے ہے اس کے بعد واو ہے یہ ہو گیا ہو اتنا ہو گیا ہے واو پیش ہو اور پھر ہی ہو گیا تے اور اس کے بعد آگیا الیفت یہ ہو گیا تا یہ ہو گیا ہو دونوں کو ایک ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا ہوتا ہے اور لیڈی پتا چکا ہوں لیکن ایک بار اور لکھ دیتے ہیں چھوٹی ہے اور بڑی ہے اور زبر تو چھوٹی ہے کا جو ہوتا ہے نا شورٹ فارم وہ یہ نیچے لکھ دیا ہم نے یہ بن گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے چھوٹی ہے پلس بڑی ہے چھوٹی ہے پلس بڑی ہے یہ بن گیا ہے اور زبر آگیا تب ہی ہے ہوگا ٹھیک ہے اور اگر یہ لکھتے ہیں ہم چھوٹی ہے پلس لیکن زر لگاتے ہیں تو یہ بن جائے گا ہے ٹھیک ہے تو زبر اور زر سے بہت سی چیزیں آواز میں بدلا آ جاتا ہے یوں اور میننگ بھی چینج ہو جاتی ہے ورڈ بھی بدل جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے یہ ہو گیا جن پر ہماری تو جیم اور نون اور زے لگا دیا تو یہ ہو گیا جن تو اس میں کیا کیا لیٹر آیا ہے جیم آیا ہے اور نون آیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک نا اور اسی کو اگر ہم جیم نون زبر لگا دیتے ہیں اوپر تو یہ بن جائے گا جن ٹھیک ہے یہ والا جن ٹھیک اب دیکھئے یہ ہے پر پر میں کیا کیا لیٹر ہے زیادہ نہیں ہے پرولم اس میں بہت ایزی ہے پے کا شورٹ فرم رے اور یہ ہو گیا زبر زبر یہاں لکھے گا نہیں لیکن ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں تو یہ بن گیا پے پلس ایس میں رے ان دونوں کو زبر کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے پر اور اسی کو اگر آپ پے رے اور زیر لگاتے تھے یا زیر اپنا مان لیتا ہے اپنی طرف سے تو یہ بن جاتا ہے پر ہے نا اور زوازر پیش والی یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا ضرور دیکھئے گا ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہے ہماری تو ہماری لکھتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو چھوٹی ہے میم اور علف یہ ہو گیا ہما رے یہ زر ری ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا ہما ری ٹھیک ہے تو ہماری میں کیا کیا ہے دیکھئے چھوٹی ہے زبر ہے اوپر اور پلس ہے میم اور پلس ہے علف اور پلس ہے رے اور پلس ہے چھوٹی یہ رے یہ ہے ری اتنا ری ہوا اور اتنا ہوا ہم اور علف یہ ہو گیا ہما اور یہ ہو گیا ری ہماری ٹھیک ہے یہاں پہ زبر ہے یہاں پہ بھی زبر ہے تو دوستوں یہ تھی اتنی کہانی آگے دیکھتے ہیں پیش پلٹتے ہیں اس کو ادھر سے اب یہ ہے تاریخ تاریخ کیسے لکھتے ہیں اس کے اوپر میں دیکھ سیپریٹ ویڈیو میں آئی تھی تے علی زبتہ رے اور یہ اور خے رے یہ زرری اور خے تو اس میں دیکھیں ادھر لکھتا ہوں میں میں ادھر نہیں لکھتا ہوں تو اس میں دیکھئے ایک تو ہے تے اور ایک تو ہے علی فر رے پلس نیچے لکھتے ہیں سوئی جگہ نہیں ہے اس میں یہاں لکھتے ہیں تاریخ یہ یہ کا ہے نا یہاں لکھ دیا میں نے نیچے لکھتے ہیں خے کا یہ نکتا رہا تو تے پلس علیف پلس رے پلس چھوٹی یہ پلس خے یہ ہو گیا تا یہ ہو گیا ری اور یہ خے سب ملا گیا ہو گیا تاریخ تو دوستوں یہ بہت امپورٹن چیزیں ہیں تاریخ چلی پھر دیکھتے ہیں آگے اور اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ہے ہمیشہ اب ہمیشہ کو یہاں لکھتے ہیں اس میں جگہ کم بچی ہے تو دیکھئے ہمیشہ پلس لکھتے ہیں چھوٹی ہے میم یہ پھر شین پھر چھوٹی ہے چھوٹی ہے میم اور یہ یہ ہو گیا ہمیں اور یہ ہو گیا شین اور چھوٹی ہے یہ ہو گیا بھائیوں ہمیشہ اس میں کیا کیا ہے چھوٹی ہے زبر لگا ہو آیا اس پر پھر میم ہے پھر یہاں پہ بڑی یہ لگا دیتے ہیں بڑی یہ ذر میں میم بڑی یہ ذر میں تو یہ ہو گیا ہمیں اور یہ ہو گیا شاہ چھوٹی ہے شاہ ہمیں شاہ یہ ہو گیا ہمیں تو سب کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا ہمیں شاہ جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے یا پھر یہاں لکھا ہوا ہے ہمیں شاہ اور ایک ورڈ ہے فخر فخر مطلب پراؤڈ تو لکھتے ہیں فے خے رے فے کا ایک نکتہ آپ اس کو الگ الگ کرتے ہیں فے فے اور خے اور رے یہ بن گیا فخر فخر یعنی کہ پراؤڈ کرنا ہے نا ناز کرنا کسی چیز پر کرے گی کرے کے لئے ہمیں لکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں جگہ ہے ہمارے پاس کاف رے اور بڑیے تو یہ اس میں کیا ہے کاف ہے کاف زبرکا اور رے اور بڑیے زر رے تو یہ ہو گیا کاف اور یہ ہو گیا رے رے بڑیے زر رے اس کا نام رے ضرور ہے لیکن آواز روی جیسی سانڈ ہوتی ہے تو جب تک رے کے ساتھ بڑیے نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ زیر نہیں آئے گا ہم زیر لکھا نہیں ہیں لیکن ہم اپنی طرف سے مان کے چلیں گے تو یہ بن گیا کرے ہاں نا اتنا ہو گیا کرے اب دیکھتے ہیں گی تو دیکھئے گاف اور یہ زیر گی تو چھوٹی یہ کی خوبی ہے کہ کس کے ساتھ آتا اس کی آواز بھی ای کی مہترہ لگا دیتا ہے جیسے کہ اس میں کیا کیا ہے الگ الگ کر رہتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے گاف اب یہ ہے چھوٹی یہ تو زیر لگاتے ہیں گاف کے ساتھ چھوٹی یہ کے ساتھ گاف چھوٹی یہ زیر یہ بن جاتا ہے گی تو دوستو آج آپ نے دیکھا ایک بار اور پڑھتے ہیں اور آپ کے لئے یہ آج کا سبق ہے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھوائے ہوگا سر سید احمد خان کا شمار ان عظیم شخصیتوں میں ہوتا ہے جن پر ہماری تاریخ ہمیشہ فخر کرے گی ٹھیک ہے تو گائز آج اتنا ہی نیکس ٹائم فل آئیں گے اور الگ الگ کر کے لکھیں گے اور اس کو کیسے یہ بنا ہے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور ان تک پہنچائے گا جس کو ان کی ضرورت ہے دیکھنے کی اور سننے کی چلی ملتے ہیں با بای ٹیک کیا